سب ٹھیک ہو تو سب کو میں نے پانی ڈال دیا دوستو تو اب یہ خوراک رہ گی ہے صرف تو خوراک ہم ڈالتے ہیں ابھی السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب توتوں کو یار ابھی ابھی نہ میں نے پانی ڈال دیا سب توتوں کو اور خوراک رہ گئی ہے وہ ہم ابھی ابھی ڈالتے ہیں یار ایک مسئلہ آ رہا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یار تھوڑا سا یہ دیکھیں نا یہاں پہ بہت ہی دھوپ آنے لگ گئی ہے بیک سائیڈ پہ تو ہمارا جو سیٹ اپ کے پیچھے یعنی جو پنچ رہنا ہے اس کے بیک سائیڈ پہ بہت ہی دھوپ آ رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہ توتوں پیچھے دھوپ پڑتی ہے اور گرمی بہت ہی زیادہ آ جاتی ہے تو آپ دیکھیں سکتے ہیں اس طرح ادھر آ گئی ہے پہلے یہاں تک ہوتی تھی اب یہاں تک آ گئی تقریبا اور اوپر سے میں نے گرین نیٹ لگایا تھا لیکن پیچھے سے وہ تھوڑا ہٹ گیا بھارشوں کے جیسے اور ادھر بہت زیادہ دھوپ آنے لگ گئی ہے تو دوستو یہ بھائی نا کل مزدور بھائی کہہ کے گئے تھے کہ میں اس کو لے جوں گا لیکن وہ ابھی تک نہیں آئے لے کے ہی نہیں گئے پتہ نہیں یا ان کو یاد بھول کیوں کہ یہ کام ہوگا کوئی تو انشاءاللہ ایک دو دن تک لے جائیں گے تو آپ کو ضرور بتاؤں گا جب لے کے جائیں گے نا تو فیلالی ہمارے پاس ہی ابھی تو دوستو میں نے ابھی کوکٹیل کا ایک ڈبا بن کیا تھا اور دوسرا بھی میرے پاس رہ گئے یہ دیکھیں یہ والا رہ گئے اس کو میں بند کرتا ہوں پھر آپ سے ملتا ہوں یہ والا میں نے کر دیا تھا پہلی نہیں ہورا یار یہ پتہ کیا اس کے نیچے نٹ اوپر کیا نا یہ آگے سٹیک کا آ رہی ہے جس کے وجہ سے مسئلہ ہو رہے تو اس سے کھلے ہی رہن دیتے ہیں جو پچھلے والا وہ والا میں نے کر دیا آپ کو بتایا ہے یہ والا یہ والا رہ گیا کھلے ہی تو میں نے آج دوبارہ سے بند کر دیا تو دیکھتے ہیں اس میں کوئی انڈا تو نہیں ابھی تک آیا تو دوستو میں نے کھول کے دیکھنے لگا تھا لیکن میں نے کہا ڈسٹرب نہ ہو پھر میں نے ادھر ہی رہن دیا ہے تو کچھ دن باہر دیکھیں گے کیونکہ ابھی کالی ہم نے ڈبا کھولا تھا آپ کے سامنے تو یہ نہ ہونا پھر فیمیل اٹھ جائے انڈوں سے تو ہم کیا کرتے ہیں ابھی ادھر ہی رہن لیتے ہیں کچھ دن تک ہم کھولیں گے ڈبا میں تو ایک صرف بڑھتے نہیں رکھنا ہوتا ہے مٹی کا تو اس میں کیا ہوتا ہے ہمیں سب کو الگ الگ دینا پڑتا ہے جس کی وجہ سے بہت ہی مشکل ہوتا ہے یعنی کہ ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے زیادہ اور لوگ بھی بنانا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ٹائم بہت کم دے پاتا ہوں ان کو لیکن پھر بھی میرے خیال ہے میں نہیں جھو رہا آئی سستا لیکن آئی سستا اگر آگے اور بھی برڈز وغیرہ لائیں گے تو ٹائم تھوڑا کام ہی دے پائیں گے انہیں تو آپ نے کمنٹ سیکسن میں بتانا ہے کہ اور برڈز لائیں یا اتنی ہی رہن دے تو فیلال تو میرے خیال ہے اتنی ہی رہن دینے چاہیے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں ہمٹی ڈمٹی کو ادھر آرام کر رہے ہیں آرام سے روز ہی ایسی کرتے ہیں یہ پتہ کیا کرتے ہیں دوپیر کو کھانا کھا کے سو جاتے ہیں ان کو میں اکثر چاول دیتا ہوں آج بھی چاول دی ہیں تو جیسی چاول کھاتے ہیں ان کو سستی چڑھ جاتی ہے اور یہ یہاں پہ ارام سے سو جاتے ہیں پانی بھی باہر ہی رکھا ہوتا ہے تو یہ پی کے اندر چلے جاتے ہیں خود ہی سو جاتے ہیں اور اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے ارام کر رہے ہیں تو دوستو میں نے خوراک لیا ہوں اپنے برز کو ڈالتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں خوراک لیا ہوں تو دوستو سب کو خوراک ڈال دیا آپ دیکھیں کیسے ٹوٹ پڑے ہیں سارے اور اب چیک کریں آپ سارے ایک دوسرے کے پاس آگے اور کٹھے کھا رہے ہیں نہیں تو آپس میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں جب خوراک نہ ملے تو اتنی زیادہ لڑائی کرتے ہیں تو دوستو ان کی بھوک نہیں ختم ہوتی جتنا بھی دے دینا انہیں نہیں ختم ہوتی بھوک اتنی زیادہ چاول دیا ہے پیٹ پھول ہوا ہے پھر بھی خوراک مانگ رہے ہیں تو اگر آپ کے بھی ایسے چوزے کرتے ہیں آپ نے کمنٹ سیکچن میں بتانے ہیں تو یہ میرے خیال ان کی عادت ہوتی ہے کیونکہ میں بھی پہلے لیا تھا جو میں نے پہلے وہ بھی ایسی کرتے تھے میرے خیال ہے شروع سے ان کی عادت ہے یہ تو دوستو میں نے ان کا نام سوچ لیا مجھے نا زین میں آیا دو نام تو ان دو نام میں بہت اچھے میچ کریں وہ میں کالا آپ کو بتاؤں گا آج نہیں بتا سکتا تو دوستو میں نے ابھی ابھی ایک چیز نوٹ کیا ہے وہ ایسا ہے کہ میں نے ابھی ابھی دیکھا ہے کہ سارے میرے جو توتے ہیں اسٹریلین پیٹ میں نے ان پر گوھر کیا ہے ہر کلر یعنی کہ سارے توتوں کے کلر میرے پاس موجود ہیں تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں خیلو پڑی ہوئی ہے یہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے یہ ایسے والی پڑی ہوئی ہے odedig於 orsun aphor attention اورُب من پر ustain themselves اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس بھی کرتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس pite میں یہ تاج والا اور یہ فرور پڑی بھی پڑ Visen نیلا و خیر پڑی بھی پڑی ہے پہ کیار کریم کلر ٹھو owners کو پڑاو من پر seraitو دوستو میرے پاس گرین بھی پڑا ہے سی گرین بھی پڑھا ہے سارے کلر موجود اور لاسٹ میں یہ پیلا بھی میرے پاس پڑھا ہے تو دوستو یہ چیز دیکھ کے آج مجھے بہت ہی خوشی ہوئی ہے کیونکہ پہلے میں نے گورنی کیا زیادہ کہ میرے پاس ہر کلر موجود ہے آج میں نے دیکھا ہے کہ ہر کلر میرے پاس پڑھا ہے یعنی کہ جو جو ہوتے ہیں نا مارکٹ میں ہم دیکھتے ہیں وہی کلر میرے پاس موجود ہے یہ کوئی میں نے خریدے نہیں ہے سارے یہ نہیں کہ گھر کی بریڈ ہے یہ میں نے شوک کے لیے رکھے ہیں سارے تو دوستو کافی دے روگی اس فی مل کے لیے میں نے انڈے نہیں چیک کی ہے تو آج ہم چیک کر لیتے ہیں کافی دے روگی آج چیک کرتے ہیں کہ کتنے انڈے اور کتنے بچے نکلے ہوئے ہیں یعنی کیا انڈے دیا ہیں یعنی دیکھتے ہیں سارا کچھ چلو بھائی ادھر تو کام ہی پورا ہوا بھائی ادھر تو ایک بھی انڈہ نہیں ہے تو دوستہ اس نے تو ایک بھی انڈا نہیں دیا میں نے کہا شاید بچے بھی نکلے ہوں گے یا آوازیں آرہی ہیں نا مجھے کیونکہ پورے سیٹ اپ میں سے آوازیں آرہی تھی میں نے کہا شاید بچے نکلے ہوئے ہوں گے یا انڈے ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہے خالی پڑا ہے سارا کچھ تو اس کے بھی آج دیکھ لیتے ہیں بلکہ یار اس کے نا کچھ دن بعد ہی دیکھیں گے جب دیکھی کیونکہ روز روز ڈسٹرب کریں گے تو یہ بھی وہی کام کرے گی جنہی دے گی تو دوستہ میں نے ابھی دیکھا یہ دونوں ایک ہی کلر کے نا جو میل فیمیل ہے کیا ہے یہ نا کٹھے کٹھے دوسرے کو کھانا کھلاتے ہیں تو مجھے ایسے شک پڑتا ہے جو اسے میل فیمیل ہے اب یہ آپ کو پتا ہوگا ٹھیک سے مجھے لیکن اندازہ تو ہے لیکن پکا نہیں پتا ایک دفعہ آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ لوگ گیس کر کے بتائیں یہ میل فیمیل ہے یا نہیں یہ بتا دیں تو دوستوں آپ لوگوں نے بطانے کہ میل میل سے ہیں یا ویسے سے کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشنوں بتانے لیکن مجھے ٹھیک سے نہیں پتا لگ discipital ہے تو دوستے میں نے نا فینچ کے سامنے انار کا پودل گھائے constantly اس کو دو سال ہو گئے ہیں ابھی تک چوٹیا ہوگیا ہے یہ بڑھتے بھی نہیں ہ профی ہم کب کامیاب ہوں گے پودل گانے میں یہ بھی ایسے پڑے ہیں ابھی تک لیکن ماشاءاللہ یہ تو ہو رہا ہے خیر انار کا بھی رکاب ہے اور چیکو کا بھی رکاب ہے پتہ نہیں کیا ایسا کیوں ہوتا ہے تو دوستو ابھی ابھی میں نے دیکھا یہ نا میل اندر جا کے بیٹھ گیا کوکٹیل کا تو پتہ نہیں ابھی انڈے لے گئے بیٹھا یا ایسی بیٹھا ہے تو درامے تو ایسے کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں دیتے ہیں یا اگر دیتے بھی تو خراب ہوتے ہیں تو یہ مسئلہ چلتے رہتے ہیں اور بیٹھے ایسے ہوتے ہیں پتہ نہیں جیسے کتنے بچے نکال کے بیٹھے ہیں جب ہاتھ ڈالتے ہیں آگے سے کٹتے ہیں پھر مجھے اور ہمارے سیٹ اپ پر اس سے اچھے تو سٹریلین کی پروڈکشن ہے یعنی کہ سٹریلین میں پر اتنے سارے ہو گئے ماشاءاللہ کوکٹیل ہو ہی نہیں رہے بہت پہلے بچے دیتے تھے اور اب تو دیتے ہی نہیں ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ یہ آپ کے ساتھ بھی اگر یہی ایسیو ہے آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ذات دیں آم ہو چکی اور میں نے ان پر ساروں پر شاور مارا ہے یعنی کہ سارے توتہ پر شاور کیے اتنا خوش ہوتے ہیں یہ پاس آکے بیٹھ جاتے ہیں اور شاور کی جو مطلب کے آگے چینٹیں نکلتی ہیں پانی کی تو بہت ہی انجوائے کرتے ہیں ان ساروں پر مارا ہے اب یہ دیکھیں اپنی جگہ پر جا کے بیٹھ گئے نیچے والے بھی اندر چلے گئے کچھ اندر چلے گئے کچھ بار بیٹھے ہیں اور یہ بھی دیکھیں کتنے سکون میں نہیں تو اتنا ہاپ رہے ہوتے ہیں کہ بس جیسے مرنے والے یہ بھی دیکھیں ساروں پر پانی پھینک ہے تو بہت ہی سکون میں تو دوستوں اگر آپ کے پاس بھی یہ والے پرندے تو آپ نے بھی اپنے پرندوں پر لازمی شاور کرنا لازمی شاور کرنا ہے ایک بار پھر کہتا ہوں لازمی شاور کرنا ہے وہ ایسے ہے کہ میں نے نہ کہیں پہ پڑا تھا کہ اس پہ نہ شاور کرنا چاہیے کیونکہ صرف اور صرف ہوتے نمی کم ہونے کی وجہ سے مرتے ہیں اس لئے نہیں مرتے کہ ہم سمجھتے شکر گرمی کی وجہ سے ایسے ہوتے کہ گرمی زیادہ نہیں لگتی ہے نمی اگر کم ہو جائے تو یہ بہت ہی جلدی مر جاتے ہیں تو نمی ہم نے کوشش کرنی ہے پچاس سے ستر کے بیچ رہن دی ہے تو جیسے میں نے ابھی رہن دیا تو اتنی بہت ہی ہوتی ہے تو یہ تھی دوستو آج کے ہماری ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی اگر اچھی لگی لائک کمنٹ سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ کل ابھی کے لئے دیجئے جازت اللہ حافظ